موسیقی حکومتی ادحاد نے وزیراعلا پنچاب انتخاب کیس کے عدالتی کاروائی کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا وزیراعظم ہاؤس نے حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا مشاوراتی اجلاس جس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین نے فلکورت کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق کیا ذرائق کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ اجلاس میں ایم کیو ایم مسلم لیگ کاف اے این پی کے قائدین بلوچستان عوامی پارٹی بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی شریک ہوئے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اور پارٹی کے دیگر قائدین بھی اجلاس میں شریک حکومت کے عدالتی کاروائی کے بائیکارڈ کے علان پر تحریک انصاف کے رہنماوں کا رد عمل وزیر آسم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا مشاوراتی اجلاس ہوا جس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین نے فلکورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق کیا اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنماوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا اور پی ڈی ایم کے فیصلے کو بچگانہ قرار دیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدالتی کاروائی مکمل ہونے کے بعد بائیکارڈ کریں گے زمنی الیکشن کی طرح آئندہ بھی قوم انہیں مسترد کرے گی یہی عدالت جب آپ کے حق میں فیصلہ دے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں مجھے یقین تھا فلکورٹ نہیں ہوگا مریم کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی ٹویٹ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب فیصلے آئین قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو فلکورٹ سے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ چاہتی ہیں اور لوگ جان چاہتے ہیں کہ فیصلہ آئین و قانون نہیں بلکہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے تو کم از کم یقین تھا فلکورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا یہی میں قوم کو بتانا چاہتی تھی راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد سپل ویلز کھول دیے گئے راول ڈیم انصامیہ کے مطابق ڈیم میں اس وقت پانی کی سطح 1752 فٹ سے زائد ہے انصامیہ کا کہنا ہے کہ سپل ویلز کھولنے کے بعد پانی کی سطح 1749 فٹ پر لاکر سپل ویلز بند کر دیے جائیں گے کیونکہ سپل ویلز کھولنے کے باعث قریبی نہروں میں سیلا بھی صورتحال رہ سکتی ہے انصامیہ نے کہا کہ عوام کو نہروں میں ڈکیاں لگانے سے گریز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی موسیقی